everyone today we are going to discuss lecture number 10 of statistics that is آج کا جو lecture ہے deck of 52 records آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ آپ کو knowledge ہونی چاہے deck of 52 records کے بارے میں یاد آج کے پتے جن کو ہم کہتے ہیں deck of 52 records کیا ہوتے ہیں ان کو ہمیں کیوں پڑھنا ہے یہ جو deck of 52 records ہیں یہ ایسی game ہے جو کہ game of chances میں آتی ہے اگر یہ game of chances میں آتے ہیں تو ہمیں یہ statistics میں پڑھنا ہے اور آپ کے examination point of view سے یہ بہت ہی بہت ہی important ہے جیسے آپ کو coin کے لئے coin کی جو examples ہیں وہ بھی آپ کے لئے important ہے ویسے ہی deck of 52 quarters جو ہیں وہ بھی آپ کے لئے important ہے اور ان examples کو کرنے کے لئے آپ کو پہلے اس کی knowledge ہونی چاہے sorry to say مجھے یہ knowledge دینے نہیں ہے ٹھیک ہے خود بھی برا لگتا ہے آپ کو deck of 52 quarters جو ہیں ان کی knowledge دینا better یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس knowledge نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو but as a teacher statistics teacher مجھے تو knowledge دینے نہیں ہے game of chances میں deck of 52 quarters کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ صرف examination point of view سے اس کو پڑھ لیجئے اور زیادہ تر اس میں deep جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم جو start کریں گے that is سب سے پہلے آپ کو جو پتہ ہونا چاہے total number of 52 quarters ہیں تو یہ جو deck of 52 quarters جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں deck of 52 quarters کیونکہ وہ جو تاج کے پتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں 52 quarters اور اب آپ کو کیا پتہ ہونا چاہے اس میں four groups ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں four groups وہ جو four groups ہیں four groups بنتے ہیں 52 quarters ٹھیک ہے تو وہ جو 52 quarters total number of quarters جو ہیں 52 quarters ہیں اور 52 quarters کو ہم نے four groups میں divide کیا ٹھیک ہے اور اگر یہ four groups ہیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہے جن کو ہم کہتے ہیں two black groups ٹھیک ہے جو black groups ہوتے ہیں وہ دو اس میں ہوتے ہیں four groups میں سے دو آپ کو black group ملیں گے and دو آپ کو red group ملیں گے تو total number of quarters کتنے ہیں 52 اگر اس کو ہم نے دو دو groups میں divide کیا پھر آپ کو یہ سمجھانا چاہے کہ black quarters جو ہے نا دو groups یہ بنیں گے 26 quarters اور یہاں سے red quarters جو ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 26 quarters کیونکہ 26 plus 26 that is 52 ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جو آپ کو یہاں پہ پڑھنا ہے that is تو اب آپ نے دیکھا آپ کے پاس کتنے groups تھے four groups جن کو ہم نے دو دو groups میں divide کیا two red groups and two black groups اب ہم الگ الگ ان groups کو پڑھیں گے دو groups کون سے groups ہوتے ہیں اور دو black groups کون سے groups ہوتے ہیں دیکھو یہ جو سب سے پھرشٹ group جو ہم پڑھیں گے that is heart 13 cards ٹھیک ہے 13 cards تو ہیں but یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے heart ٹھیک ہے وہ جو پھرشٹ group ہیں اس کا نام ہے heart ٹھیک ہے heart تو آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے یہ کسی کو بھی بتا ہوگا heart اس group کا نام ہے heart اور اس میں 13 cards آپ کو ملیں گے میں نے red اس سے کیوں لکھا کیونکہ آپ کو اب دماغ میں رہنا چاہے کہ یہ جو heart group ہیں اس میں ہمیں red cards 13 ملیں گے اور diamond جو ہیں وہ بھی آپ کو کتنے cards ملیں گے 13 cards ٹھیک ہے یہ second group ہے diamond اور یہ بھی آپ کو کتنے cards ملیں گے 13 cards تو آپ اس سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا لکھا تھا میں نے لکھا تھا یہ جو red groups ہیں دو red groups ہیں ٹھیک ہے نا تو دو red groups میں سے آپ کو کیا ہے یہاں پہ 26 cards ہیں میں ایسا کیوں لکھا تھا دیکھو یہاں پہ دیکھو red یہ 26 cards ہیں اس کو میں ایسا کیوں لکھا تھا ٹھیک ہے نا پہلے ہم red cards کو ڈسکس کریں یہاں پہ میں نے کیا لکھا heart 13 cards diamond 13 cards دونوں جو ہیں red heart red card جو بھی 13 اور diamond جو ہوتے ہیں وہ بھی red cards ہوتے ہیں اور 13 13 پلس 13 کتنے ہوتے ہیں 26 اس لئے میں نے یہاں پہ لکھا تھا red جو ہے red cards دو ریڈ گروپ ہوتے ہیں اس میں ہمیں 26 cards ملتے ہیں اور ایسے آپ بلیک گروپ جو ہے وہ بھی 26 cards ملیں گے کیسے دیکھو یہاں پہ دیکھو ایک بلیک گروپ کا نام سپیڈ سپیڈ کے 13 cards ہوتے ہیں اور دوسرا جو بلیک گروپ ہیں that is kalب kalب کے بھی 13 cards ملیں گے یاد رکھا اس کے بعد آپ سب کچھ سمجھ آئے گا پھلال آپ تھوڑا تھوڑا سا اس میں یاد رکھو سپیڈ جو ہوتا ہیں یہ بھی بلیک ہوتا ہیں اور کلب جو ہوتا ہیں اس لئے میں نے دونوں کو بلیک سے لکھا اور آپ یاد رکھو اس میں بھی 13 cards ہیں اس میں 13 cards ہیں 13 پلس 13 ہوتا ہیں 26 اس لئے میں نے اس سے پہلے لکھا تھا بلیک card جو ہوتا ہیں وہ کتنے ہوتا ہیں 26 اگر ہم 26 کو پھر سے divide کریں گے آپ کو ملے گا سپیڈ 13 cards اور 13 cards ایسی red card جو ہوتا ہے 26 ہوتا آپ card کس group کا ہے کیا card heart کا ہے سپیڈ کا ہے کلب کا ہے آپ کو ایڈنٹی ملے گی ہر ایک card کی آپ کیسے پتا چلے گا کیا یہ card red ہے ریڈ ہے تو یہ کون سا card ہے ریڈ میں سے heart ملے گا یا diamond ملے گا ایسی اگر کو 26 میں سے آپ کو card black ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ سپیڈ ہے یا color ہے تو اس کو میں آئیسا سب کچھ explain کروں اور easy method سے دیکھو سب سے پہلے heart کا جو symbol ہے وہ ایسے یہ تو ہر کسی کو پتا ہے آپ کے وقت بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کسی بروکن ہوتا ہے ایسے جو چلیں گے آگے ٹھیک ہے تو diamond diamond کا بھی آپ یہ symbol یاد رکھو تو یہاں پہ میں جو heart ہے وہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے heart red color ہے اس سے پہلے بھی آپ نے یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوگا heart کو میں نے red سے لکھا diamond سے لکھا تو مطلب آپ کو یاد رکھنا ہے heart red color diamond red color اور آپ کو symbol یاد رکھنے ہر ایک دیکھو heart جو ہے heart symbol ہے اور color ریڈ ہے heart تو آسان ہے یاد رکھنا red color اس کے بعد آپ diamond ملے گا diamond بھی red color ملے گا اور یہ بھی آپ کتنے کارز ملیں گے آپ کو ہر ایک مطلب اگر یہ diamond کا symbol ہے تو 52 کارز ہیں اس symbol کے 13 کارز ملیں گے اس کے بعد یہ کون سا symbol ہے سپیڈ اور یہ black ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا سپیڈ جو ہیں سپیڈ کے کارز وہ black ہوتا ہیں اور اس لئے یہ symbol بھی ہے کون سا symbol آئے black symbol اور اس کے بھی آپ کو 13 کارز ملیں گے ٹھیک ہے نا لڑکوں کو تو پتہ ہوگا زیادہ تر maximum boys کو اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کلب کلب بھی آپ کو یہ جو ہے نا black کلر کا ہے اور اس کا مطلب بھی آپ کو black گروپ دیکھو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا دیکھو ابھی میں نے بتایا یہ جو سپیڈ اور کلب ہیں یہ کون سے کلر کے ہوتے ہیں black کلر کے اور heart and diamond جو ہے نا یہ آپ کو red کلر کے ملیں گے آپ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو 13 کارز ہیں یہ کون 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 سے ہوتے ہیں ان پہ کون کون سا نمبر ہوتا ہے دیکھو سب سے پہلے two ٹھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے جو لیکچر میں نے دیا تھا اس پہ بھی میں نے یہ ہی بعد ک ہوتا ہے تو ایسے ہی ہر ایک کو یہ ہی ملے گا اگر ہم ان کا ٹوٹل کریں ٹوٹل ہر کسی کا 13 ملے گا ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا سپوز اگر ہم کوئی کارل لیں گے 6 6 نمبر کا کارل لیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سے گروپ کا ہے دیکھو اگر وہ ریڈ ہوگا ان دو میں سے تو آپ کو ایک سیمبل اس پہ ملے گا یا تو آپ کو ہارٹ ملے گا یا تو آپ کو ڈائیمان ملے گا ایسی اگر کوئی نمبر 6 ہے اگر وہ بلیک گروپ کا ہے یا تو اس پہ سپیڈ یا کلب میں سے آپ کو ایک ملے گا ٹھیک ہے نا تو ایسی آپ ایڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں ہر ایک کارڈ کی وہ کون سے گروپ کا ہے وہ بلیک گروپ مطلب اگر آپ کو اتنا ہی ہوگا کارڈ بلیک گروپ کا ہے پھر آپ کو سمجھنا گیون ہوگا یہ تو بلیک گروپ ہیں بٹ آپ کو یہ کارڈ اس میں ملے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو یہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ کو سمجھ آنا چاہئے یہ جے کیا ہے دیکھو یہ تو ایزی دیکھنا ہے کہ ہر ایک کارڈ پہ کوئی نمبر تو ہوگا جے سے کیا پتا چلے گا اس پتا چلے گا دیکھو کارڈ تو ایس ہے اس کارڈ کا جو نام ہے وہ ایس ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک ایس جو ہے وہ کس گروپ کا ہے کس کلر کا ہے ٹھیک ہے دیکھو اگر آپ کو کوئی بتائے گا کہ ایس کتنے ہوتے ہیں ڈیک آپ 52 کارڈ میں سے وہ آپ کو 4 ملیں گے ٹھیک ہے نا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیوں 4 کیوں ملیں گے کیونکہ 4 گروپ تو ہوتے ہیں 52 کارڈ میں سے 52 کارڈ کو ہم نے 4 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا اور 52 جو ہے 4 گروپ کا اپنا اپنا اے ہو گا مطلب ریڈ کلر کے دو اے ہوں گے کیونکہ ریڈ کلر کے 26 کارڈ ہوتے ہیں یا آپ ایسے کہ سکتے ہیں ڈائیمنڈ کا ایک اے ہو گا سپیڈ کا ایک اے ہو گا سوری یہاں پہ ایسے کہ سکتے ہیں دیکھو ڈائیمنڈ یہاں پہ جو آپ کو identification ملے گی وہ آپ کو symbol سے ملے گی دیکھو اگر آپ کو ان میں سے آپ کو بتانا ہوگا ریڈ گروپ کا کون سا کارڈ ہے پھر آپ کو ملے گا یہ جو دو کارڈ ہیں یہ آپ کو ریڈ گروپ کے ملتے ہیں کیونکہ آپ کو پتائیں کہ ریڈ گروپ میں 26 کارڈ ہوتا اور ان میں سے آپ کو اے دو ملیں گے تو دو ملیں گے پھور بھی دو ملیں گے اس کے بعد اس کو ہم اگس ملیں گے آپ کو کیسے کیسے ریڈ گروپ ملیں گے اور اب آپ کو اگر یہاں پہ پتا ہونا چاہے کہ یہ جو بلیک کارڈ ہے نا اس کے بھی بلیک کارڈ دو ہوتے ہیں کیونکہ بلیک کارڈ 26 میں سے آپ کو دو اے ملیں گے دو 2 ملیں گے 3 ملیں گے 4 ایسی ہر ایک نمبر کے آپ کو دو دو کارڈ ملیں گے تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا اے کون سا اس کس گروپ کا ہے وہ سمبل سے پتا چلے گا دیکھو یہ اس تو ہیں بٹ اس کارڈ پہ جو سمبل ہے وہ کلب کا ہے تو آپ کو دماغ میں یہ ہونا چاہے کہ یہ اس کلب کا ہے بلیک گروپ کا تو ہے بٹ کلب کا ہے تو یہ ایسا ایک کارڈ ہے جو ایس تو ہیں بٹ کون سے گروپ کلب کا ہر ایک گروپ کا ایک کارڈ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹس کا ایک ہارٹس کا جو بھی کارڈ ہوگا تھرٹین کارڈ ہیں ہر ایک میں ای ملیں گے آپ کو تھرٹین کارڈ ملے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گروپ کا میں ایک ایک لیا ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ریپلیس کروگے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ جو ہے نا ہارٹ کا سپیڈ کا دائمان کا کلب کا ایسی آپ کو اس کے بعد کارڈ ملے گا تھری 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 آیا سمجھ میں ہر ایک نمبر ٹائم ہوگا ٹھیک ہے فیپٹی ٹو کارڈس میں سے کیونکہ آپ پتہ ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہاں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہاں پہ ٹو آپ کو ملیں گے کیوں کیونکہ اس کا بھی اپنا ٹو ہوتا ہے ہر گروپ کو اپنا اپنا ہوتا ہے اگر ہم ٹین کی بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین 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 اس کا مطلب یہ جو ٹین ہے نا یہ سپیڈ کا ہے یہ ہارٹ کا ہے اور یہ کلب کا ہے اور یہ ڈائیمانڈ کا ہے ایسی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو تھرٹین کارڈ ہے نا یہ ہر ایک گروپ میں تھرٹین کارڈ ملتے ہیں اور ہر ایک سمبل کو اپنا اپنا ایک کارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد یہ کیا ہے اس کو بولتے ہیں جیک جیک دیکھو ابھی آپ نے دیکھا ہر ایک گروپ کا اپنا کارڈ ہوتا ہے جے جو ہے نا وہ یہ تو ریڈ ہے یہ پہ بھی آپ کو ریڈ مل رہا ہے اور یہ بلیک ہے اور یہ بھی بلیک مل رہا ہے مطلب دو جیک بلیک ہیں اور دو جیک ریڈ کے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد اور کیا مل رہا ہے آپ کو یہ جو یہ پہ کون سا سمبل مل رہا ہے ہٹ اس کا مطلب یہ جو جیک ہے نا یہ کس گروپ کا ہے ہٹ گروپ کا ایسے یہ پہ کون سمبل مل رہا ہے آپ کو ڈائیمانڈ اور یہ جو جیک ہے نا یہ دائیمانڈ کا ہے یہ جو جیک ہے کون سے گروپ کا ہے یہ کلب کا ہے اور یہ سپیڈ کا ہے مطلب کو ہٹ کا ہے اور یہ کون سا ہے بلیک کلر کا ہے بھٹ بلیک کلر کا کلب کا ہے اور یہ سپیڈ کا ہے ٹھیک ہے نا پھور کیوز ہیں آپ کو ہر ایک گروپ کا ایک ایک ہوتا ہیں اور بلیک کے دو ہوتے ہیں اور ہٹ کے دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا سوری ہارڈ کے نہیں ریڈ کے دو ہوتے ہیں اور بلیک کے دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں چھوٹی سی ایک ایک اگر آپ کو نکالنی ہوگی ریڈ کوئین کی تو آپ کیا کرو گے دیکھو آپ کو لکھنا ہے نا فیوریبل ریڈ کوئین کتنے ہیں وہ تو آپ کو فیوریبل 52 کارڈ میں سے ریڈ کوئین آپ کو دو ملیں گے دیکھ دو ڈیوائی ٹوٹل نمبر آف کارڈ کتنے ہیں یا ٹوٹل نمبر آپ سیمپل پوائنٹ جو ہے نا اس میں سیمپل سے پیس 52 ہے اگر آپ کینسل کروگے 2 1 2 2 26 اگر آپ کی جو probability بنے مگر ساتھ میں رکھوگے آپ ہارٹ وہ جو کوئین ہے نا وہ کس کی ہوگی ہارٹ کی پھر آپ کو یہ جو ریڈ کوئین تو دو تھے بٹ ہارٹ کی آپ کو صرف ایک کوئین ملے گی 1 ڈیوائی ڈیوائی ٹوٹل نمبر آپ جو کارڈ ہیں 52 تو آپ کی جو probability نکلے گی وہ نکلے گی آپ کو 52 ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو اتنا ہی ہوگا probability آپ کوئین نکالو کیا نکالو آپ کوئین آپ کو دیکھنا ہے کوئین یہاں پہ تو آپ کو ریڈ لکھا ہے تو آپ کو کچھ نہیں لکھا صرف کوئین تو آپ کو دماغ میں ہونا چاہے 52 تو 4 52 اگر آپ کینسل کرو گے وہ تو 13 آئے گا ٹھیک ہے نا تو 13 میں سے 1 تو یہ آپ کی probability بن رہی ہے تو ایسے آپ کو questions آئیں گے اس لئے آپ کا concept clear ہونا چاہے red میں بھی black میں بھی ٹھیک ہے نا اور آپ وہ separate groups ہیں separate groups میں بھی آپ کا concept clear ہونا چاہے تو آپ یہ دیکھو یہ king ہیں k for king ٹھیک ہیں تو ہر ایک group کا اپنا king ہے ایسے اگر آپ probability ملے گی king کی probability نکالو probability آپ king تو king کتنے 4 ہے نا that is 4 by 52 cancels کر کے آپ کو آئے گا 1 by 13 ایسے اگر اگر آپ کو probability ملے گی red king but یہاں پہ آپ کو ملے گا diamond ساتھ میں لکھا ہو diamond جو رینڈ king ہے وہ diamond کا ہونا چاہے ٹھیک ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ صرف ایک مل رہا ہے ایسے آپ کو ہر ایک چیز کا concept clear ہونا چاہے تب آپ یہ questions کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 52 cards آپ کے سامنے ہیں تو 52 cards کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک گروپ دیکھو سب سے پہلے آپ کو یہ diamond کا group ہے آپ symbol دیکھ سکتے ہیں ہر ایک card میں diamond مل رہا ہیں اور یہ color ہے اور یہ heart ہے اور یہ سپیڈ ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cards تو same ہیں but symbols میں فرق ہیں یہ آپ کو مل رہا ہیں اس کہہ سکتے ہیں یہ diamond group کی اور یہ اس ہے یہ club and یہ اس ہے یہ heart group اور یہ اس سپیڈ group کا ایسے آپ پہ ہر ایک card دیکھ سکتے دیکھ اپنا group جو ہے نا ہر ایک group کا اپنا card ہوتا ہے مطلب اگر three تو ہے نا 52 cards میں سے آپ کتنے cards ملیں گے ٹھیک ہے نا اپنا symbol لے گے تو ایسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے جے بھی آپ ملیں گے کیوں آپ کو 4 ملیں گے کی آپ کو 4 ملیں گے ٹھیک ہے نا تو ایسے تو آپ دیکھ کچھ بھول گیا تھا میں یہاں پہ آپ کو اس کی پی ڈی اپ ٹی گرم چینل پہ ملے کی کیوں کیوں کی آپ پتہ ہیں کی یہ آپ کے لیکچر جو ہیں پی ڈی اپ میں مل سکتے